اسلام علیکم جو سارا ناکہ اسلام قبول کیجئے گا جو پاکستان کے حالاتے ہوں اتنے برے ہیں اور اتنے تکلیف دے ہیں کہ ہر پاکستانی جو ہے اس کی وجہ سے بہت پریشانے وزار ہیں لوگ بھوکے مر رہے ہیں کھانے کو کشنی غربت بڑھ رہی ہے اور جو سیاست آنے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں تین دن چار دن سے زمان پارک میں جو ہو رہا ہے وہ خود ریاست کے لیے ایک مزاک ہے اور جس طرح عمران خان کے اوپر دھڑا دھڑ پرچے آج چار نئے پرچے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ اس پورے پاکستان میں ایک ہی بندہ ہے جو کرمینل ہے باقی سب حاجی سناولہ ہے لیکن میں نے آج اس پر بات کرنی نہیں ہے میں نے تو اس پر بلکل بات نہیں کرنی کہ کیا آ رہا ہے آگے بہت فرسٹریشن ہے میں آج آپ سے ایک اچھی خبر شیئر کرتا ہوں اور اچھی خبر بھی سیاسی خبر ہے کوئی وہ یعنی ہے کہ پیٹرول سستہ ہوگی وہ تو ابھی آپ بھولی جائیں جب تک شباز شریف ہے پیٹرول سستہ نہیں اگر ابھی جلی سستی ہوگی لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ آج اسلام آباد میں پچاسویں گولڈن جوبلی تھی سینٹ کی اس میں شباز شریف صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو ملک کو درپیش چیلنجز ہیں اس سے نکلنے کے لیے تمام سیاسی قیادت کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے اور سیاسی قیادت اختلافات کو اکتف کر کے مل بیٹھے اور کوئی رستہ نکالے اور یہ بڑی اچھی بات ہے میں اپریشیٹ پرائم میسٹر شباز شریف کہ انہوں نے ایک بات کی وہ ماضی میں بھی خیرہ سی باتیں کرتے رہے ہیں مساقہ جمہوری مساقہ معیشت کہا پھر ابھی پچھلے دنوں اے پی سی کا کہا کہ سب جماعتوں کو بلائے جائے گا وہ اے پی سی کہاں گئی وہی نہیں ان کو پہلے میرے حالے وقت نہیں ہے اور تو اس لیے وہ شاید نہیں کر سکے اس کے جواب میں عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ترقی مفادات اور جمہوریت کے لیے کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کریں گے اور اس زمن میں کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں اور ہر قدم اٹھانے کو تیار ہیں یعنی عمران خان نے بھی آج ایک پوزیٹیف جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے جمہوریت کی بقا کے لیے اگر مجھے کسی سے بھی کسی سے بھی وہ پہلے کہہ رہے تھے میں چوڑ ڈاکوں سے بات نہیں کروں گا لیکن آج جب انہوں نے کہا کسی سے بھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے بھی کا مطلب ہے کہ جو شباز شریف اور باقی لوگ بھی جو ہیں ان سے بات ہو سکتی ہے اب یہ ایک بڑا اچھا دونوں جانب سے مصبت بیانات سامنے آئے لیکن اصل چیز یہ کہ کیا یہ بیانات اس سے بیانات رہیں گے کوئی اوپر عمل بھی کوئی کرے گا اور شباز شریف نے جو کہا جو ماضی میں وہ بہت شمار دفعہ میسا کے معیشت کیچوکے اے پی سی کی کیچوکے پھر کرتے نہیں پول بھلا جان دینے عمر کا بھی تقاض ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں میں سب سے بات کروں گا میں چوڑ ڈاکوں سے نہیں کروں گا لیکن عمران خان صاحب نے پہلے دفعہ کہا کہ میں سب سے بات کر لوں گا اب دیکھنا یہ کہ کیا یہ دونوں لیڈر اپنی بات پر قائم رہتے ہیں اور اگر یہ بات پر قائم رہتے ہیں یہ بیٹھ جاتے ہیں کوئی رستہ نکل آتا ہے ملک کو کسی مشکل سے نکالنے کا کوئی لاحے عمل بن جاتا ہے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے پاکستانی بہت مشکلات کا شکار ہے اگر اللہ کرے کہ ان دونوں لیڈروں میں اس بات کی ہمانگی پیدا ہو جائے ہمانگی پیدا ہو گئی تو شاید پاکستانیوں کو کچھ سکون مل سکے ورنہ پاکستان تو دیوالیہ پن کے قریب پہنچ چکا ہے بلکہ دیوالیہ ہو چکا ہے اسلام علیکم